تین دن دھرنا احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف لاہور میں گیارہ فیصل آباد میں چونتیس اور اسلام آباد میں دو مقدمات اشتہال انگیز تقارید غدداری املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل متعدد مظاہرین زیر حراست تین دن میں بیٹھ سو عرب روپے سے زائف کا نقصان فیلحال فائر فائٹنگ کی مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا شدد پسندی اور پرتشدد مظاہرین کے خلاف اقدامات کرنا ہوں گے وزیر اطلاعات فوہ چہدری کا بیان املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا مراد سعید کی وارنگ شہری بھی کارروائی کے حامی یہ لوگوں نے کتنا توڑ بڑ کیا کتنا نقصان کیا اس کے لیے کارروائی لازمی ہے جادہ تھے ضبط کرنا چاہیے تو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف سر سے سر سر سزا ہونے چاہیے ان کو کارروائی ہونے چاہیے ان کے خلاف جو بھی ان کے جادہ تھے ضبط ہونے چاہیے موٹ سیکلیں جلائیں ہیں گاڑییں جلائیں ہیں ان کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے ہم اپنے وزیر اطلاعات فوہ چاہیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سڑکوں پر توڑ بڑ کی گئی ہے ان لوگوں کی شناعت کی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو توڑ بڑ کی ہے واقعی یہ زیادتی ہوئی ہے پکڑنا چاہیے جن کا نقصان ہوا ہے ان کا پورا ہونا چاہیے بلکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے نقصان کیا ہے یہ جو ہماری انتظامی ہے یہ ان کو گرفتار کرے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرو لوگ اس آر میں اپنے سیاست کو چھمکا رہے ہیں تو وہ برا کر رہے ہیں یہ لیے بیچ رہا تھا اس کا کیا قصور تھا جو اناصر یہ نقصان پہنچاتے ہیں ان کو تو پہلے پکڑنا چاہیے مولانا سمیو الحق اکوڑا خٹک کے مدرسہ حقانیہ میں سپردے خاک نماز جنازہ میں سراج الحق راجہ زفر الحق جاویت حاشلی آسد کیسر شاہ فرمان سمیت کئی اہم شخصیات کی شرکات خیبر پک کنخواہ میں سوک بلوچستان اس عملی میں فاتح خوانی حملہ آور دیوار بھلانگ کر گھر میں گھسے مولانا سمیو الحق نے چھ بج کر چالیس منٹ پر خود سیکیورٹی کو فون کیا ایمبلنس عملے کو قاتلوں کا بھی بتایا تفتیش میں اہم انکشافات قاتل کا گھر میں آنا جانا تھا حکام کا خیال محافظ اور سیکیورٹری سے تین گھنٹے پوچھ کر بھارت باز نہ آیا لائن اوف کنٹرول پر پھر جھارہیت ممبر سیکیورٹر فائرنگ سے خاتون کی شہادت وطن کے محافظوں کا مو توڑ جواب بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا احتجاج جنگ بندی معاہدے کی پاس تاری کا مطالبہ محارت کا جنگی جنون اسلحے کامبار ایک سو چالے سیٹھویں ہتھیا اگنی تری میزائل پر بھی تنصیب لٹونیم کے لیے پروجیکٹس لگائی جا رہے ہیں فیڈریشن آف امریکن سانچ نے بھانا پھوڑ دیا لاہور میں ڈالفین اہلکارو کی فائرنگ سبزازار کے علاقے میں چار افراد پر چھوڑیوں کے مبیعہ حملے کا ملزم فائرنگ سے حالا واقعے کے فوٹیج دنیا نیوز پر وزیراعلا پنجاب نے نوٹس دے دیا دولفین کو اور ہمارے پولیس کنٹرول پر کال محصول ہوئی تھی کہ وہ نہتے شہریوں کو چھوڑے مار رہا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو درخواست دیں گے اس میں ہم بازابتہ قانونی کروائی کریں گے اہلکار اناڑی تھے یا تربیت سے آری امیر ذہنی مریض تھا دولفین نے زندہ پکڑنے کے بجائے مار دیا گولی ٹانگوں پر کیوں نہیں چلائی گئی بڑا سوال سامنے آ گیا پاکستان کو مالی مشکلات سے نکلنے میں مدد اور تعاون پر ہم کریں گے سی پیک کے تحت جاری منصوبوں میں کمی تو نہیں اضافہ ہو سکتا ہے چین کا بڑا اعلان پاک چین دوستی مزید بلندیوں پر دونوں ملک متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق ٹکنالوجی کے شعبوں میں پندرہ معاہدوں اور یاد داشتوں پر تستخط بیجنگ میں مزارع آزم کی ملاقات وفود کی سطح پر مذاکرات کامیاب مزارع آزم پاکستان کا دور ایچی بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیا تقریب چینی ہم منصب نے استقبال کیا گار اوف آنل بھی پیش امران خان کی چینی ہیروز کی یادگار فرامت پھول چڑھائے سعودی پیکج کی ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط آئندہ ہفتے ملنے کا امکان سعودی عرب سے تین ارب ڈالر قسطوں میں آئیں گے پاکستانی بینک کو پر سائبر حملوں کے بادل مندلانے لگے بینکس نے بیرون ممالک آنلائن ادائیگیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی بینکاری نظام نادرہ سے منسلے کرنے کی تجریز بھی مسترد منی لانڈرنگ روپنے کے اقدامات تمام نجی کمپنیز حقیقی مالکان کی معلومات حکومت کو فراہم کرنے کی پابند اساسوں کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی ایسی سی پی نے نئے قوائد جاری کر دیئے اس حافظات کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیب لاہور آفیس کا محکمہ اکسائز کو خط گاڑیوں کی تلاش کے لیے مدد مانگ دی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے قومی خزانے کو ساڑھے آٹھ ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا اٹھارہ مقابات پر جائداد خرید کر چھوڑ دی چھے ارب دبو دیئے آورٹ ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کون حکومت اور اپوزیشن میں اختلافات برکرات دونوں اہدہ اپنے پاس رکھنے پر بزر حفظ اختلاف اگلے ہفتے پھر معاملہ اٹھائے گی چیئرمنشپ نہ ملی تو دیگر کمیٹیوں میں بھی نہیں رہیں گے کشید شاک کی دھم کی کراچی میں استیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے میں سہولتکاری پاروک ستار آمیر خان کور نویر جمیل سمیت ساٹھ حفرات پر فرد جرمائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار پاروک ستار اور آمیر خان ہاتھ ملانے سے بھی گئے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت کے اہاتے میں دونوں رہنماؤں کی الگ الگ محفلے میں نے ایمرگنسی ڈیکلیئر کی ہے پرویز مشرف کی ایمرگنسی کو گیارہ برس بیٹھ گئے تین نویمبر دوہزار ساتھ کو آمیر نے آلہ عدلیہ کے ساتھ سے زائد ججز کو گھروں میں نظر بند کیا ملک بھر میں مقرآکہ یومی سیاہ عدالتی بوئرکارٹ احتجاج ریکارڈ کر آیا ائر مارشل آسن زہیر پاک فضائیہ کے نئے سربراہ مقرر انیس سو چوراسی میں کمیشن حاصل کیا فرانس میں دفاعی اتاشی بھی رہے آزاد کشمیر کابینہ میں توسی چھے نئے وزراء شامل حلف بھی اٹھا لیا کیابنٹ ارکان کی تعداد چھبس ہو گئے ملک میں نئی تاریخ رقم لاہور کی فیملی عدالت نے کام شروع کر دیا دوپہہ دو بجے سے شام سات بجے تک بچوں کی حوالگی کیسز کی سما کراچی کے خصوصی عدالت میں عمل کیس کی سماعات گرفتار ملزم خالد پر دو مقدمات میں فرد جرم آئد بارہ نویمبر کو گواہوں اور تفتیشی افسر کی طلبی کراچی پولس کے سابق چیف کا پی اے سو جرائم میں ملوث ادنان صدی کی غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے رقم وصول کرتا رہا مہتمے میں تبادلے اور تقرریوں سے بھی لاکھوں روپے کمائے آلاف سران کے نام بھی سامنے آنے لگے تحقیقاتی ریپورٹس میں انکشا تعلیمی اداروں میں منشکیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف کریک جاؤن اسلام آباد میں قائد اعظم یوریورسٹی کے باہر سے ملزم گرفتار ایک کلو چرس برامر سمینہ اے نائے وی ونٹو مووی تھیٹر ان سو جوانی پھر نہیں آنی صدر کی زبانی فلم جوانی پھر نہیں آنی دیکھنے کی کہانی تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ترجیح حکومت کا خدق قوم کو بہتر پاکستان دے کر جانا ہے صدر مملکت آریف الڈی کا کراچی میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب عدیق الرحمان سے نکاح نہیں ہوا اسکینر القوین میدان میں میرا نے فیملی کورٹ کا فیصلہ سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا مہبوبا نے موبائل مانگا آشک ڈاکو بن گیا گجرہ والا نے تارے توڑنے کے دعویدار نے ہمسائے کے تالے توڑ دیئے بھارتی فلم دیکھ کر پلاننگ کا اعترا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے فیروز والا میں ٹرین کی ٹکر شہری موجزانہ طور پر بچ گیا ازغر کو بیٹھا دیکھ کر ساتھی بھی کابکہ ساغان میں برث باری اسلامباد، راولپنڈی اور آزاد کشمیر میں بارش مری میں اولے پڑ گئے اکثر علاقوں میں سردی کے ڈیرے موسم سرما کا آغاز راولپنڈی اور اسلامباد میں گیس گھایا متعدد سیکٹرز میں پریشر انتہائی کم تندور والوں نے روٹی لگانے کا ریٹ بھی بڑھا دیا شہری نویمبر میں ہی آنے والے دنوں کے لیے پریشان بھوموں دیکھ طرف گیس کا بل ڈبل کر رہی ہے اتنے بڑھا رہی ہے اور دوسری طرف سے گیس کا نام و نشان ہی نہیں ہے گیس نہیں ہے پرشان ہے وہاں ساری تندوروں پر جائے در پانچ رپے کی روٹی لگاتے ہیں در سات رپے کی لگا کے دے رہے ہیں غریب بندہ کیا کرے بھارت ہر کشمیری سے ڈرنے لگا سپئیہ میں قابل فوت کی پارنگ ذہنی ماذور نوجوان شہید علاقے میں احتجاب سعودی حکومت جمال خاشوگی کے قتل میں ملوث علا حکام نے حکم دیا قاتل زیر حراست 18 افراد میں ہی شامل ہیں ترک حکام کا واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل کانسل جنرل کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا شکوا سعودی پبلک پرانسیکیوٹر پر ترک صدر کی جانب سے ادم تابن کا بھی الزام سند افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت بھی کر دی ہے اور ملوث افراد کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا وزیر اطلاع یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کے خلاف اقدامات ناگزیر ہیں اور اس مسئلے کا آرزی نہیں بلکہ مستقل حل تلاش کرنا ہوگا تین دن احتجاج دھرنے مظاہرے شہر بند پیٹرال کے قلت تعلیمی دارے بند ڈیڑھ کھرب روپے کا نقصان ریاستی مشینری کو مفلوش کرنے والوں کے خلاف وفاقی حکومت نے کریک ڈاؤن کی ہدایت کرتی ہے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی کو مختلف اداروں نے بریفنگ دی ہے وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ عملات اور نہت شہریوں کو نقصان پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ملوث افراد کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں مقدمات درج کر کے شر پسند اناثر کو گرفتار کیا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے ہیں لاہور کے مختلف تھانوں میں گیارہ مقدمات درج کر لیے گئے ان مقدمات میں اشتیال انگیز تقاریر، غداری، املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل ہیں بعض مقدمات میں پچاس سے زائد مظاہرین زیر حراست بھی ہیں فیصل آباد میں چونتیس ایف آئی آر درج کی گئیں اسلام آباد دین دن مظاہروں کی گرفت میں رہا کاری سرکار میں مداخلت کی گئی سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا قانون شکنی اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف دو مقدمات میں بیس مظاہرین سمیت سو سے زائد ناوالوم افراد نامزد ہیں تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے کے بعد دھرنے تو ختم ہو گئے مگر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا معاہدے پر بیان بھی سامنے آیا ہے کہتے ہیں فی الوقت جو قدم اٹھایا وہ عارضی ہے ایسے مسائل کا مستقل حل تلاش کرنا ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کی ضرورت ہے وزیر مملکت برائے مواصلات مراد سعید نے وارنگ دی ہے کہ قومی شہراہوں کی قیمتی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی احتجاج اور توڑ پھوڑ سے متعلق حکومتی وزراء کے بیانات آپ نے ملاحظہ کیے اسی تمام تر صورتحال پر شہری بھی پھٹ پڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رکشے، موٹر سائیکل، گاڑیاں اور املاک جلائی گئیں توڑ پھوڑ کی گئیں، معصوم لوگوں پر تشدد بھی کیا گیا شہریوں نے وزیر آزم سے اپیل کی ہے کہ قانون شکن اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والے اناثر کو قرار واقعی سزا دے کر لوگوں کے نقصان کا اضالہ کیا جائے جنہوں نے نقصان کیا ہے، ان کو محافظہ بھرنا پڑے گا بچارے گاڑیاں جو سفر کر رہے ہیں ان کو روک روک کر ششے توڑے گئے، یہ توڑے گئے، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے جو اناثر ہیں ان کو تو پہلے پکر کے بٹھائیں جن کی موٹر سائیکل جلائی ہیں، جن کی گاڑیاں جلائی ہیں زائری سی باتیں ان کے پاس ایسے تو پیسے نہیں پڑے ہوئے کہ وہ کل جا کر دوسری خرید لیں گے تو نقصان تو دیفنیٹلی ان کا بھرنا چاہیے یہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں ملک کا بیڑا گھر کرتے ہیں ان کے خلاف پرونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے پر امن اتجاج کریں، یہ نہیں کہ آپ بجارے کسی کو نقصان کر دے دکان کو آگ لگا دی، گاڑی توڑ دی بلا وجہ تنگ کرنا، یہ اتجاج نہیں ہونی چاہیے جو یہ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پکڑنا چاہیے، جن کا نقصان ہوئے ہیں ان کا پورا ہونا چاہیے بلکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے نقصان کیا ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے ان کے خلاف ایکشن کیا جائے اور جن لوگوں کا نقصان ہوئے ہیں ان کا نقصان دیا جائے مقدمہ آنا چاہیے جنہوں نے تورپور کی ہے لوگوں پانوں کی فوٹیج بھی ہے یہ کمکہ دیں چاہیے تاکہ ان کو سزا دی جائے ان کو پیسے ان کو واپر دی جائے ویڈیو فارم میں ہمارے پاس ایویلیبل ہے ویڈیو میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو گورنمنٹ کو کوئی بولٹ سٹپ اٹھا کے ان بندوں سے ریکاورٹ کرنا چاہیے جس کا نقصان ہوا ہے کسی سے رکشہ جلا ہے کسی کا بائک جلا ہے وہ تو ایک غریب آدمی تھے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے ان کو نقصان پورا کریں آپ ایک مسلمان کا نقصان کر رہے ہیں ایک بچہ دیکھا ہے کلے پیریڈی علا دکندار دیکھیں دکانوں کی دکانیں کھالی کر دیئے ہیں اس کا بالکل سزا بھی دینی چاہیے انہیں جن لوگوں نے یہ نقصان کیا ہے انہی سے ہی وصول کر کے اس عوام کا جو نقصان وہ پورا کیا جائے انہوں نے جو توڑ پھوڑ کیے ہیں لوگوں کے نقصانات کیے ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے جن کے نقصان ہونے اور جنوں نے یہ کیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے قصور کا آپ کو بتائیں کہ شر پسند ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں بارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے پر پانچ مقدمات درج کر لیا ہیں اور مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جارے ہیں پولیس کا ایسا بتانا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پانچ مقدمات بھی درج کر لیا ہیں اور بارہ افراد گرفتار کر لیا گئے ہیں شر پسند ناصر جن کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے پر پانچ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جارے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لوٹ مار کا شکار ہونے والے ریڈی فروش کو دنیا نیوز نے ڈھونڈ نکالا ہے معصوم بچے کا کہنا ہے کہ لوگوں نے زبردستی کیلے اٹھا لیے روتا ہوا گھر واپس گیا تو والد نے تسلی دی اس نے کیا کہا آئے سنتے ہیں میں ایک پیرہ لے کے گیا تھا تو وہاں آدمیوں نے میرے سارے کیلے چھین لیا تو میں روتا گھر آ گیا تو پپا نے پوچھا کیا ہوا میں نے کہا پپا جی اس طرح ہوا کہ سارے کیلے میرے آدمیوں نے چھین لیا تو پپا کہتے کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا تمہیں رونا نہیں ہے رکھ کر لیں گے پتوکی کا آپ کو بتائیں کہ مشتعل مظاہرین کا ڈی ایس پی سمیت ساپ پولیس اہلکاروں پر تشدد پولیس اہلکار معافیہ مانگتے رہے لیکن ان مظاہرین نے ایک نہ سنی آپ کو بتائیں کہ تشدد سے ڈی ایس پی پتوکی سمیت ساپ پولیس اہلکار شدید سکمی ہو گئے یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جس کی فوٹیج دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہے اسی میں بات کریں گے ہمارے نمائندے سعید احمد تاہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائے گا فوٹیج آ چکی ہے کیا کوئی کاروائی ہوئی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا یا کوئی گرفتاری ہوئی اب تک جی یہ ایک زیادہ روز جنبر سٹاپ ملتاپ روڈ پار مزاہرین اور پولیس کے درمین جھٹکوں میں ڈی ایس پی سرکل پستوکی سلیم خان سمیت سات افراج شدید زہمی ہو گئے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس اہلکاروں کو ڈنڈوں اور سوٹوں سے تشہدت کا نشانہ بنائے جا رہا ہے پولیس اہلکار مزاہرین سے معافیہ مانگ رہے ہیں مگر کوئی سننے کو تیار نہیں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کو تیجیم داد کے لیے تسیل ہیڈ پارٹل ہسٹال لیا گیا جہاں انہیں تیجیم داد دی گئی تیجید دو زخمی اہلکاروں کو لاہور افترہ ریفر کر دیا گیا ٹھیک ہے بہت شکے سیدہ میں تاہر اپ ڈیٹ کیا آپ نے ہائی ایت سیدہ آشناز ہیر thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز